لیکن فارم فورٹی فائی و فارم فورٹی سیونز کو تبدیل کیا گیا میری آج گزارش ہے تمام طریق انصاف کے کارپنان سے تمام طریق انصاف کے ممبران سے اور تمام امیدواروں سے کہ انشاءاللہ ہم نے اکیس کو اپنا ووڈ کاسٹ بھی کرنا ہے اور پھر اپنا ووڈ کاسٹ کرنے کے بعد اپنے اس ووڈ کا اور مینڈٹ کا دفاع بھی کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے ووڈ کاسٹ کرنے کے بعد آر او صاحبان کے دفتروں کو جانا ہوگا اور جب تک ہمیں اپنے اپنے فارم فورٹی فائیب نہیں ملتے اور اپنے پکے ریزلٹ نہیں ملتے میری کارپنان سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کا ساتھ تعاون کریں ان کے ساتھ کھڑے ہو اور یہ جان لیں کہ اکیس تاریخ کو آپ کا آیا وار ریزلٹ شرف ایک کینڈیڈیٹ کا انتخاب نہیں کر رہا ہوگا لیکن اکیس تاریخ کا آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ازادی کا ذریعہ بنے گا وہ شاو عمود قریشی کی ازادی کا ذریعہ بنے گا اور جو ہزار واسی ایران ہیں ہمارے جو آج پپندے سلاسل ہیں یہ ان کی ریلیس کا آرڈر ہوگا انشاءاللہ یہ جو حقیقی ازادی کی جنگ ہے یہ جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ اکیس تاریخ کو آنے والا جو نتائج ہے انشاءاللہ اس کی کڑی ہوگی جس طریقے سے ہم گراؤنڈ سویل دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہم کیمپین دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج بھی پاکستان میں مقبول ترین جماعت اگر کوئی ہے تو پاکستان طریقہ صاف ہے آج بھی پاکستان میں مقبول ترین اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے اور انشاءاللہ ہم نے عمران خان کی قیادت میں ان الیکشنز کے نتائج بھی حاصل کرنے ہیں اور ہم نے عمران خان شاہ عمود قریشی پرویز الہی صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارا شیران ہیں ان کو یہاں سے ریلیس کرانا ہے میں عمران خان صاحب کی طرف سے جانب سے اور شاہ عمود قریشی صاحب کی جانب سے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جب میں اڈیانہ جیل گیا تو ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ اکیس کو ایک فیصلہ کنڈھڑی ہوگی اور اپیل کی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے کہ جو قربانی ہمارے قائدین نے بلخصوص ہماری پارٹی کی خواتین نے اور ہمارے ورکرز نے دی ہیں آج تقریباً سال ہونے کو ہے نو مئی کو اور آپ فرق فرق کیسز میں مبتلا بھی ہیں زیر حراست بھی ہے اس کا انشاءاللہ ہم نے بدلہ لینا ہے تو اپنے ووڈ کے ذریعے جمہوریت کے ذریعے اور اس کی پہلی کڑی جو ہے وہ اکیس تاریخ کو ہے تو اکیس کو ہم نے باہر نکلنا ہے اپنے اپنے کینڈیٹس کو ووٹ ڈالنا ہے اور اپنے ووٹ کا پھر دفاع کرنا ہے اور انشاءاللہ اکیس کی شام آپ کی جیت کی شام ہوگی ہے شکریہ میاں محمد نواز شریف کا مستقل کم اس ملک میں تو نہیں دیکھ رہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو لائے گیا ان کو دکھایا گیا لیکن اینڈ میں انہی کے ساتھ ہاتھ ہوا سننے میں آتا ہے کہ میاں صاحب بڑی ڈپریشن کا شکار ہے اور سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ ووٹ نواز شریف کے نام پہ پڑا لیکن حکومت کسی اور کی برگی دیکھیں اگر تو میاں شباز شریف صاحب کی جو انہوں نے پہلی تقریر کسی قومی اسمبلی میں اگر اس کو ہم جواز بنا لے تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی اسیران آج پابندے سے لاسل ہے جن کے خلاف کوئی شوائد نہیں آئے ان کو پہلی فرصت میں چھوڑنا چاہیے آج میاں شباز شریف کے حکومت کو آئے ہوئے بھی آپ دیکھنے چار پانچ ماہ ہو گئے ہیں لیکن ویسے ہی ہم پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں ویسے بھی کیسز آگے بھی نہیں چل رہے ہیں اور تاریخ پہ تاریخ ڈال رہی ہے اچھا ہوتا کہ کم از کم آج جب سال ہو جائے گا تقریبا تو ان ٹرائلز کو اپنے منطقی انجام پر پہنچنا چاہیے تھا اور کم از کم وہ لوگ جن کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے تھا اس ملک میں مفاہمت کی بات کی جاتی ہے صدر پاکستان نے جوائنٹ سیشن آف پارلمنٹ کے ساتھ جب خطاب دیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے ہمیں موو آن کرنا چاہیے ریکنسیلییشن کرنی چاہیے لیکن میرے سمجھنے میں ان کے ہمیشہ کی طرح کول اور فیر میں ہمیشہ فرق رہتا ہے یہ کہتے کچھ ہیں یہ کرتے کچھ اور ہیں ریکنسیلیشن کا حال یہ ہے کہ جب ہم اڈیالا جیل جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اور شامد قریشی صاحب کو عید نماز تک نہ پڑنی دی گئی جب ہم اڈیالا جیل جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آئے دن نئی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں نئے وہ شیشے کی دیوار بنا دی جاتی ہے میڈیا کو روک دیا جاتا ہے جب ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بشرا بیوی کو جو میڈیکل کی ان کی درخواست ہے وہ کافی اثر سے کہہ رہی ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہے اور میرا چیک اپ ہونا چاہیے تو ان کو چیک اپ بھی نہیں دیا جاتا تو اگر آپ واقعی مفاہمت کے بارے میں سیریس ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو تو آپ کو جو آپ سبق ہمیں دیا کرتے تھے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ پردوبار ہو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اب ہاتھ پہلا آگے بڑھائے وہ ہمیں ہاتھ بڑھتا نظر نہیں آرہا اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر اس ملک میں ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان اور شاہم عمود قریشی اور چودی پرویز علائی اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جیلوں میں پڑی رہے گی تو ریکنسیلیشن کی باتیں بے معنی ہوں گی آپ کو عمران خان کو رہا کرنا ہوگا اور جب آپ عمران خان کو رہا کریں گے آپ ہمارا جو مینڈٹ جس پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا تھا آرڈ فروری کو اور انشاءاللہ اکیس تاریخ کو ہم ثابت کریں گے کہ آرڈ فروری کو ہمارے مینڈٹ پہ ڈاکہ ڈالا تھا آرڈ فروری کو بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا تھا جب تک اس مینڈٹ کو آپ واپس نہیں کریں گے ریکنسیلیشن کی باتیں جو ہیں آپ کی صرف باتیں ہی رہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں تو کسی ادارے کے سربراہ کو سنگل اوٹ کرنا اور الزام لگا دینا یہ عمران خان صاحب کو زیب دیتا ہے یا کوئی ثبوت ہے آرمی چیف کے خلاف ان کے پاس کہ بشرا بی بی کو آرمی چیف مروانا چاہتے ہیں جس طرح وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ ریکنسیلیشن کیسے ہوگی زہن بھئی آپ بھی سیاستان ہیں یہ پریو میچور سریٹمنٹ نہیں ہے خان صاحب کی اور پیٹیا کیوں دیفینڈ کر رہی ہے دیکھیں جہاں تک تو بشرا بی بی کا سوال ہے تو بشرا بی بی کا ایک یار بنیادی سی چیز ہے یہ ایک شخص ہے پاکستان کا شہری ہے وہ شہری کہہ رہا ہے اور آپ کی حراست میں ہے آپ کی تحلیل میں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے مجھے اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے اور ایسی جگہ سے ملنی چاہیے جس جگہ پہ اس کو اعتماد ہو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ریپورٹیں بدل دی جاتی ہیں اس ملک میں جو ہے چیف جسٹس پاکستان اگر ہسپتال میں جائیں اور وہ کوئی چیز لیب میں بھیجیں تو وہ شہد کی بوتل بن جاتی ہے زیدون کی تیل کی بوتل بن جاتی ہے اس ملک میں کسی کو ریلیف دینے کیلئے اپنی مرضی کے پینل بٹھائے جاتے ہیں پلیٹڈ کاؤنٹس گرا دیے جاتے ہیں تو جس ملک میں ریپورٹنگ کی ٹیمپرنگ اتنی ہو اس ملک میں کم از کم آپ بھی اگر بلڈ ٹیسٹ کرانے جائیں گے تو آپ اس لیب میں جائیں گے جہاں پہ آپ کو اعتماد ہوگا تو بوشہ بی بی کا کہنا ہے کہ میرے ٹیسٹ ہونے چاہیے ان کا بنیادی حق ہے کہ ٹیسٹ ہونے چاہیے اور شوکر خانم ہسپتال سے ہونے چاہیے جس ہسپتال کے ان کو اعتماد ہے میرے سمجھنے میں میرے سمجھنے میں پاکستان تریقین صاحب کا جو ووٹر تھا اس کو آٹھ فروری کے الیکشن میں یہ تو پتا تھا کہ ہم نے اپنا ووٹ داست کرنا ہے اور ہم نے فارم پینتالیس لینا ہے فارم سنتالیس کی کہانی ایک نئی کہانی پاکستان میں مزرعہ آم پہ آئی تھی لیکن آج الحمدللہ پاکستان کا ووٹر اتنا باشعور ہے اور عمران خان صاحب نے اتنا شعور دے دی ہے اس ملک کو اور اس قوم کو کہ انشاءاللہ یہ اس دفعہ فارم پینتالیس بھی لے گے آئیں گے فارم سنتالیس بھی لے گے آئیں گے اور جیسے میں نے پہلے عرض کی جو منڈیٹ آٹھ فروری کو ہمیں ملا تھا اور اس پر ڈاکہ ڈالا تھا اس دفعہ یہ اس منڈیٹ کا بھی دفاع کریں گے مجھے اس بات کے بارے میں تو کوئی علم نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا بخوبی پتا ہے کہ شاہرمود قریشی صاحب نہ پہلے کبھی کسی ڈیل کا حصہ بنے ہیں نہ آج کسی ڈیل کا حصہ بنیں گے نہ آنے والا وقت میں ڈیل کا حصہ بنیں گے ماضی میں شاہرمود قریشی صاحب کو بہت ڈیلیں افر ہوئیں لیکن انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا وہ پروید مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہو یا ریمن ڈیویس کا واقعہ ہو ہر وقت انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا آئین پاکستان کا ساتھ دیا قانون کا ساتھ دیا اور جمہوریت کا ساتھ دیا قانون کا ساتھ دیا قانون کا ساتھ دیا قانون کا ساتھ دیا موسیقا 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 قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے موسیقا قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی موسیقا قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم بے پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں موسیقا قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقا کچھ موسیقا آه راست جلس سوشل سوش کچھ موسیقا موسیقی